اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکنز ویڈرز اپ آج کس پیڈیا میں دوستوں آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ میں آتی ہوئی تبدیلیاں اور وہ خبریں جو ڈیریکٹلی ہمارے پورٹ فولیو پر اصل انداز ہوتی ہیں اور گائز ان خبروں کا اصل ہمارے پورٹ فولیو پر کچھ سیبل کا ہوتا ہے کہ انہی خبروں کی وجہ سے کبھی ہمارا پورٹ فولیو پمپ بھی کر جاتا ہے اور ڈم بھی تو ضروری ہے کہ کرپٹو حالی ٹریڈ آپ نے یہاں پر نہیں کرنی ان خبروں پہ بھی نظر رکھ کر آپ نے اپنے ٹریڈ کے جنریٹ کرنے کے آئیڈیاز جو ہیں یہاں پر یوٹیلائز کرنے ہیں سو گائز اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آج مارکٹ میں ایک نیو ٹوکن لسٹ ہونے جا رہا ہے جو یہ ویڈیو آپ کو ملے گی تو لسٹ ہو چکا ہوگا اور اس کے میکنیزم پہ ہم باز کریں گے اور یہ ٹوکن ایک مرتبہ پھر ہائیلی پمپ اینڈ ڈم کے ساتھ مارکٹ میں آ رہا ہے اور اس پمپ اینڈ ڈم کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں تھوڑی اکل کے ساتھ یہاں پر آپ کے جو سرمائے کی لیکویڈیشن ہے وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن بس نہ ہو تو بے لائکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہاں پہ مارکٹ میں ہمیں ایک میڈیم قسم کا کریش دیکھنے کو ملا ہے جو سترہ بلین ڈالر کا ہے اور بٹکوائن کا جو ڈومیننس ہے وہ یہاں پر مزید سٹرونگ ہوا ہے قریب تھرٹی نائن پرسنٹ ہم اسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں جو کہ کل تک تھرٹی ایٹ پوائنٹ فورٹی پرسنٹ تھا اب یہ تھرٹی نائن پر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو بی ٹی سی کے اندر ہم اگر کریش کی بات کرے تو یہ بڑا ہی نورمل کریش ہے اور آن پر جو جن کی دچیاں اڑی ہیں وہ ہیں دوستو آلٹ کوئنس اور آج کل کی اس مارکٹ میں پچھلے ایک ماہ سے ہم آلٹ کوئن کا کریش زیادہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بی ٹی سی اور ایتھریم نے اپنی اولٹس سپورٹ کو پھر سے پروٹیکٹ کیا ہے اور اس کی پروٹیکشن کتنی دے تک مارکٹ میں آج کے لیے فائدہ مند ہوگی اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ سی پی آئی ریپورٹ کو دوستو آپ رہ گئے ہیں یہاں پر صرف پچیس گھنٹے باقی اور اس کا ایمپیکٹ یہاں پر پری فولکاسٹ کے طور پر مارکٹ میں آپ کو آتا ہوا دکھائی دے گا لاسٹ میں بات کریں گے دوستو اس پہ آگے بڑھتے ہیں پہلے بی این بی کی طرف سو گائز ہماری بی این بی کی سپورٹ اینڈ ریزسٹس تھی 283-305 اب 283 کے مقابلے میں اگر آپ نے یہاں پر پائنگ کی ہے تو ابھی آپ دو ڈالر کے لوز میں ہیں اب ظاہری بات ہے جہاں پر ہم نے پچھلے دنوں اچھی خاصی بی این بی میں ٹریڈ کی وہاں پر رسک ایلیمنٹ ضرور ہوتے ہیں اب کی مارکٹ میں آپ کے پاس دو چوائسز ہیں فرسٹ آفال کہ یہاں پہ بی این بی جیسے 285-86 پہ جائے آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں سیکنڈلی یہی بی این بی آپ کو بعد میں بھی فائدہ دے سکتا ہے اور لوئے رسک کا اب کی مارکٹ میں ہوگا دوستو 269-291 269 سے 291 کے ترمیان بی این بی کی سپورٹ اینڈ ریزسنس رہنے والی ہے اور آج کا سب سے زیادہ دل فریب اور پروفٹ کی جنریٹ کرنے والا ٹوکن بی این بی ہی ہوگا اس کی ریکوری کا لیول یہاں پر بہت فاسٹ چل رہا ہے دین اردر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر پائناس کے پروجیکٹ جو ہیں دھڑا دھڑا چل رہے ہیں اچھا بات کہتے ہیں ایکس ارپی کی جوج کوائن کی اور کڈینو کی ان تینوں میں ایک بڑا کریش آیا ہے ٹھیک ہے یہ تینوں بری طرح ڈاؤن کر گئے ہیں جوج کوائن کا جو امپیکٹ تھا ٹویٹر کا وہ یہاں پر کسی ہاتھ تک تھنڈا ہوتا دکھائی دے رہا ہے سو گائز پولیگون میٹک کی ہمارے پاس ایک بائنگ مجود ہے نائنٹی سینٹ کی اور اس کے بعد پولیگون میٹک نے لو لگا دیا ایٹی سیون پہ اب یہ جو نائنٹی سینٹ کی جو بائنگ مجود ہے اسے ہم ابھی یہاں پر گرائب رکھیں گے اور اگلی ہمیں کوئی اپرچنیٹی دکھائی دیتی ہے تو وہ گائز ہم کسی بھی صورت مس نہیں کریں گے اور وہ ہوگی قریب منیموم ایٹی ٹو سینٹ کی بیاسی سینٹ سے پہلے یہاں پر پولیگون میٹک کو دوسری سپورٹ کے طور پر یوز نہیں کیا جا سکتا رات ہم نے آپ سے ایٹی سی کی تمام یہاں پر ڈیٹیل کمپلیٹ ہونے کے بعد اسے ہم نے چھوڑ دیا تھا ٹریٹ کے لیے اب یہاں پر ہمارے پاس ایک آپشن ہے ایٹی سی کو یوٹلائز کرنے کی طور پر یوز کر سکتے ہیں یہ اس کی سپورٹ ہے اور ایکزٹ اس میں دو سے تین ڈالر کی ٹریڈ آپ کو ایک اچھا فائدہ دے سکتی ہے شیبائنو پھر سے بائنگ زون میں آیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی اولڈس سپورٹ ہے 5085 ٹھیک ہے اور ایک جو میں نے سپورٹ آپ کو احتیاطاً بتا رکھی ہے وہ 5080 ہے لیکن ابھی کی مارکٹ میں بھی 5088 اس کی فرسٹ ٹریڈ کے لیے ایک اچھا لیول بن سکتا ہے اور ایکزٹ ہوگا اس میں 5091 کا یہ آپ کو یہاں پر ایک سمارٹ ارننگ کا موقع دے گی اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں سولانہ کی اس نے اپنی سپورٹ ہوڑی ہے 13.30 کی اور آج اس نے لو دیا 12.90 کا تو گائز ہم اسے یوٹلائز کرتے ہیں 13 ڈالر پہ بھی اور 12.75 پہ یہ دونوں فرسٹ میں کاؤنٹ ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کہاں یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں فردر ڈیٹیل کے لیے گائز یہاں پہ یونی سویپ کی ہمارے پاس ایک بائنگ ہے 6 ڈالر کی لیکن ابھی سیکنڈ اس کو ہم یوٹلائز کبھی بھی نہیں کریں گے کسی صورت بھی کیونکہ ابھی اس میں مصید کریش آ سکتا ہے وہ ہوگا 5.10 کا یہاں پر ہم بات کریں گے چین لنک کی چین لنک جو رات اچھا خاصا پمپ ہو رہا تھا اپنی سٹیکنگ کی وجہ سے ابھی اس میں ہمیں ڈیریکٹلی 37 سنٹ کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے تو چین لنک کی بھی یہاں پر سیکنڈ سپورٹ آف مارکٹ ہے 6.35 6 اشاریہ 35 کا ایک لو ہمیں نیکس ڈیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پر جن میں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی ان میں دوستو سب سے پہلے ہے آٹم ایکس ایم آر ٹون ٹون کا والیم ابھی بھی یہاں پہ بڑھ سکتا ہے رات کو ہم نے اسے یوٹلائز کرنا تھا 1.94 پہ تو ہم نے ٹون کو 1.94 پہ بائن کر لیا ہے ہمارا یہاں پہ ٹارگٹ اچھیو ہو گیا ہے بائن کا تو آپ ٹون کو 2.10 2.15 پہ ایکزٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بی سی ایچ کی ایک بڑی لوگ کی پوزیشن ہمارے سامنے دیکھنے کو آئی ہے اس نے اپنی 108 ڈالر کی پوزیشن توڑ دی ہے جیفینٹی ہمارے پاس 108 کی ایک بائن پڑی ہوئی ہے اور بی سی ایچ کی دوسری بائن ہوگی دوستو یہاں پہ 101 یہ دونوں لیول مل کر آپ کو 109 کا ایکزٹ دیں گے اور آپ کو ایک اچھی ٹریڈ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اے بی ای میں کوئی خاص کریش نہیں آیا سو گائز ہم نے یہاں پر کوئنٹ کو ون فورٹین پہ دیکھا اور ون فورٹین کی سیکنڈ وائنگ آپ کی یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم کسی بھی بگ کوئنٹ کو ون نائنٹین سے ایکزٹ کے طور پہ یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں اوکے بی کا 20.40 کا ہم نے لو دیکھا ٹھیک ہے اور اوکے بی کی ہماری جو سپورٹ تھی وہ تھی 20.60 سو ہوا کیا ہماری 20.40 ہو یا 60 ہو دونوں سپورٹ یہاں پر جو کہیں یوٹلائز ہوئی ہیں ہم اس وقت 20 سنٹ کی ٹریڈ میں ہیں اب مزید اس میں 20.90 کا ایکزٹ کریں گے اور اوکے بی کو ابھی فیلحال ہم یوٹلائز نہیں کرنے والے اس مارکٹ کے کریش سے یہ واحد ٹوکن ہوگا ٹی ڈی 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 جس کے پرائز کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا ٹھیک ہے اور کیونکہ ظاہری بات ہے یہ مسلسل اپنا والیوم انکریز کر رہا ہے تو ہم اسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا والیوم کافیات تک اپنی پرفارمس کو شو کر رہا ہے سی ایچ زیڈ کریش ہوا ہے دوستو ایک اچھا خاصا کریش آیا ہے کافی دوستوں کی یہاں پر ہم سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کی جائے تو دوستو ابھی فیلحال ہمارے لیے یہاں پر اس کے ایک سیکنڈ بائنگ بنے گی تیرہ سنٹ کی تو یہاں پر ہماری جو تیرہ سنٹ کی بائنگ ابھی وہ لیول جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی نہیں آنے والا لہذا پرفارمس وائز سی ایچ زیڈ کبھی بھی ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے ڈبل اے بی ای کی رات ہماری ٹریڈ کمپلیٹ ہو گئی تھی اب ڈبل اے بی ای کو دوستو ہم یوز کر سکتے ہیں ففٹی ایٹ پوائنٹ ویٹی فائی پہ اور اگر ہم یہاں پر بات کریں زی کیش اور پینکیک سوائب کی انہوں نے بہت ہی منجا ہوا بیہیئر جہاں پر ہمیں شوک کیا ہے دوستو جو انسپیکٹڈ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیک جو ہے یعنی پینکیک سوائب وہ یونی سوائب کے لیول کا ٹوکن ہے لیکن یہاں پر اس کی جو پرفارمس ہے پروفٹ وائز تو کوئی خاص نہیں ہے پروفٹ یہ کچھ نہیں دے رہا لیکن منجا ہوا ایک سٹیبل ٹوکن کا کام یہ ضرور کر رہا ہے یہاں پر سو گائز یہاں اب نیو کی بات کرتے ہیں اور ڈیش کی نیو کی دوستو ہمارے پاس یہاں پر کوئی بائنگ موجود نہیں تھی ٹھیک ہے اسی لئے ہم نے آپ کو سیون پوائنٹ ٹین کا ایک ٹارگٹ دیا تھا تو اس نے لو لگا دیا سیون پوائنٹ زیرو سکس کا یہاں پر نیو ہمارے پاس ایکیورٹلی موجود ہے نیو میں سے ہم ایکسٹ کریں گے دوستو ابھی بھی ہم اس میں آٹھ سنٹ کی ٹریڈ میں ہیں تو سات اشاریہ چوبیس پہ اس کا ایک اچھا ایکسٹیبل ہو سکتا ہے آدھروائز نیو کا بھی والیوم یہاں پر بھڑا ہے اور اس مارکٹ میں ڈیش جس تو جس کا ہمارا کل کا ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا ابھی ڈیش کو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں فورٹی فور پوائنٹ نائنٹی پہ اور یہ ڈیفنیٹلی ایک اچھی ٹریڈ آج کے دن جنریٹ کر سکتا ہے کیونکہ مارکٹ میں جب ونس ایک لوئر کریش لگتا ہے تو وہ ہمیں لاعظم مارکٹ میں ایک مرتبہ دوبارہ کھڑے کرنے کے کامیاب کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے سو گائز یہاں پر ہم اگر اے آر کی پوزیشن کو دیکھیں تو یہ روٹین سے ہٹ کے زیادہ لو ہوئی ہے ہمارے پاس اس کی ایٹ پوائنٹ ایٹی فائی کی ایک بائنگ یہاں پر ڈیفنیٹلی سپورٹ کے اکورڈنگ ایویلیبل ہوگی لیکن یہاں پر سیکنڈ ٹریٹ ابھی اے آر کی ہم یہاں پر سٹے کریں گے کیونکہ مارکٹ میں کوئی بھی اگر یہاں پر نیکس سپورٹ اس کی اے آر کی بنے گی تو ہی یہ یہاں پر یوٹلائز ہو سکتا ہے سو گائز اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جیسے کہ میں آپ کو ہر مارکٹ میں اگاہی دیتا ہوں کہ ہمیں سیکنڈ اور تھرڈ بائنگ کے لیے ہمارے پاس ایک سمارٹ ٹریڈر کی طرح مکمل ایک پلیننگ ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کی ساتھی طور پر مارکٹ میں جو سٹڈی کرنے کا لیول ہے وہ یہاں پر کتن نہیں رکنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی ٹریڈ کرنے سے پہلے آپ نے اپنی ریسرچ ضرور مارکٹ میں کرنی ہے سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں جو ٹوکن ابھی مارکٹ میں لسٹ ہوا ہے اس کا نام ہے میجک ٹھیک ہے یہ ٹوکن آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے کیونکہ یہ انومیشن زون کا ٹوکن ہے لیکن ہر دفعہ جب بھی کوئی ایسا ٹوکن مارکٹ میں لسٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں ہمیشہ اگاہی دیتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تین سے چار ماہ پہلے میں نے آپ کو اگاہی دی تھی کہ بائناس ڈی لسٹ پہ ڈی لسٹ ٹوکن کرتا چلا جائے گا کرتا چلا جائے گا اس لیے کہ اس کے نئے پلین آ رہے ہیں تو اس کے نئے پلین کے اکورڈنگ ہم نے دیکھا کہ ابھی خوب ٹوکن کو شاید ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا وہ خیر لانچ پیٹ کے طرح مارکٹ میں آیا تھا یہ ویڈاؤٹ اینی لانچ پیٹ ہے اب اس کے دوستو پروجیکٹ کی مارکٹ میں کوئی خبر نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر جب ہک آیا تو اس نے اپنی اچھی خاصی مارکٹ میں بلگ سٹی کی بتایا دنیا کو کہ یہ کس چیز کا پروجیکٹ ہے ابھی یہاں پر میچک کی کوئی یہاں پر نیوز نہیں ہے جو اہم بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک مہنچنی چاہیے کہ میجک ابھی یہاں پر کسی کوئی خاص کمپری سے بلونگ نہیں کرتا بلکل اس کی کوئی ابھی ناؤ ہاؤ نہیں ہے کچھ بھی اس کا بھی ٹویٹر پہ ویلیبل نہیں ہے تو جب ایسے ٹوکن مارکٹ میں آتے ہیں شروعات میں اندیکھے انجانے ایسے ٹوکن جو ہوتے ہیں وہ بگنرز کو بڑا نقصان پہنچا دیتے ہیں اگر آپ مجھے کافی عرصے سے فالو کر رہے ہیں تو مجھے بلیو ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایسے ٹوکن کو ٹیکل کیسے کرنے ہیں اس وقت جو لسٹ ہوا ہے مارکٹ میں میرے قریب یہ 38 سنٹ کا مارکٹ میں آیا ہے اور ابھی تک یہ ہائی لگا چکا ہے قریب 88 سنٹ کا اور 91 سنٹ کا تو یہاں پر اس میں ٹریڈ کے لیے آپ کو اپنی ریسرچ اون کرنی پڑے گی آپ کو اس کے اوپر ورک کرنا پڑے گا اسی سپورٹ اینڈیسنس میں ہی یہ ابھی فیلال ٹریڈ ہونے والا ہے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز اگر ہم بات کریں بی ٹی سی کے لوگ کی تو بی ٹی سی نے 16,874 ڈالر کا آج لو لگایا ہے مطلب 16,874 اپنی آلڈیسٹ سپورٹ کو اس نے پھر سے یہاں پہ پروٹیکٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی ٹی سی اپنی ٹوٹل جو سٹرنٹ ہے وہ یہی پہ آ کر کے شو کر رہا ہے اور اب اس کی یہ سٹرنٹ جو ہے وہ کتنی بڑھ رہی ہے اس لیول پہ اس پہ ہم بات کریں گے اور سی پی آئی ریپورٹ کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے اس کی میں آپ کو وقتن فوقتن ہر ویڈیو میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا تاکہ آپ سی پی آئی ریپورٹ کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں سو گائز ساری انفرومیشن میں آپ کو پہلے پروائیڈ کر چکا ہوں لیکن اہم نکات میں یہاں پر شیئر کرتا رہوں گا ہم یہ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ لازٹ کینڈل اس میں جو بی ٹی سی کی یہاں پر فلڈے کینڈل چارٹ کیے بن رہی ہے وہ یہاں پر کریشنگ کینڈل ہے اور قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی ریشنگ گیلفنگ اب یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فور اور میں ہم نے صبح کے وقت جو کریش دیکھا وہ فرس دو کینڈل یہاں پر دیکھنے کی قابل ہیں یہ دیکھیں دوستو سیم وہی کریش جو ہم نے یہاں پر دیکھا وہی کریش جو ہم نے یہاں پر دیکھا اور پیچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کتنے دنوں سے ہم ایک ہی سپورٹ کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے بی ٹی سی کسی حد تک آپ نے کسی مقام کو تو شو کرنے میں کامیاب ہوا اب یہاں پر دو سپورٹ بنی ہے ایک پہلے چار گھنٹے کی کینڈل اور ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ایک گھنٹے کی کینڈل ہے اور یہ تقریباً جسٹ یہاں پہ سپورٹ کے دور پہ ہی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں فردر ان میں کوئی مومنٹ نہیں ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا جو شیڈو ہے وہ ڈاؤن سائٹ پہ اوپن نہیں ہو رہا پرائز ان کے اپر سائٹ پہ اوپن ہے so this is the only good sign for بی ٹی سی بی ٹی سی دوستو یہاں پر جو سولہ ہزار آٹھ سو چوہتر کا لو لگا گیا تھا یہاں پر ریکاور کر رہا ہے تقریباً اس نے 54 ڈالر اپنی پوزیشن میں ریکاوری کی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ یہ آلٹ کوئن کا کریش تھا تو یہاں پر بی ٹی سی دوبارہ اگر سترہ ہزار تین سو تک آتا ہے سیونٹین تھاؤزن تھری ہنڈر تو ہمیں آلٹ کوئن دوبارہ اپنی پوزیشن پہ دیکھنے میں کوئی ملیں گے ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ صرف ایک چھوٹا سا لیول ہوگا جو بی ٹی سی نے یہاں پر ابھور کرنا ہے یہ ہوگا تین سو باسٹھ ڈالر کا سترہ ہزار تین سو پہ ہمیں چاہیے دوستو کم از کم پچاس منٹ کی ریزسٹنس پچاس منٹ کی ریزسٹنس ہمارے تمام پہلے کے بائنگ لیولز کو یہاں پر ایک اچھی سپورٹ دے گا سو گائز اس کے بعد اگر کوئی چیز آ کر یہاں پر مارکٹ میں تیہ کر سکتی ہے فائنلائز کر سکتی ہے تو وہ دوستو ہوگا فیڈ کے یہاں پر جو ریٹس مارکٹ میں آئیں گے اور یہاں پر جو ان کی پروفٹ جو منتلی یہاں پر پروفٹ ریشو ہوتی ہے بینکنگ کی وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہاں پر پہلے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اس کا مارکٹ میں کیا امپیکٹ آتا ہے سو گائز یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہمیں ہائیلی پومپ اینڈم دیکھنے کو ملنے والا ہے یعنی کہ بی ٹی سی سولہ ہزار تک کا لو بھی لگا سکتا ہے اور اچانک بی ٹی سی یہاں پر اپنا سٹارٹ ہی اٹھارہ ہزار ڈالر سے لے سکتا ہے تو ہمیں دونوں جانب مارکٹ میں خدشات دکھائی دے رہی ہیں دوسری جانب جیسے کہ میں آپ کو فردر ڈیٹیل میں دنیا کی ساری مارکٹیں اس وقت بتا رہا ہوں وہ اس وقت کافی تیز ہو چکی ہیں گولڈ کی مارکٹ آپ خود جا کے لائف دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے تمام پچھلے ایک سال کی پرفارمس میں پیک پہ آ چکی ہے تو دوستو یہ مہینہ اور یہ ریپورٹ آگلے آنے والے دنوں میں بی ٹی سی کا مستقبل ڈیسائیڈ کرنے والا ہے تو ہمیں دونوں طرف کی یہاں پر تیاری رکھنی ہوگی کسی بھی ٹوکن میں ٹریڈ کرنے سے پہلے آپ پہلی ترجیح جو ہے وہ بی ٹی سی کو دیں گے بیٹکوائن آپ کو یہاں پر ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو کل بی ٹی سی کے اوپر ایک کمپلیٹ وضاحت کے طور پر ویڈیو پروائیڈ کی تھی آئی ہوپ کہ آپ اسے فالو کریں گے اب بڑھتے ہیں دوستو ایتری ایم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ایتری ایم نے یہاں پر اپنی ایک پیشلی سپورٹ توڑی ہے جو پیشلے دنوں اس نے ایک مرتبہ پھر بریک کر کے ٹویل فورٹی پر بنائی تھی تو ٹویل فورٹی کی سیکنڈ سپورٹ نے ایتری ایم کو یہاں پر کور رکھائی انکہ ٹویل فورٹی کے لوگ کے بعد ایتری ایم دوبارہ ٹویل فورٹی ایٹ پہ آکے کھڑا ہو گیا ہے اس وقت اگر ہم بات کریں انویسمنٹ کی تو سب سے زیادہ انویسمنٹ صرف دنیا میں دو ٹوکن میں ہو رہی گیا ہے ایتری ایم اور بی ٹی سی میں کیونکہ سبی کا ایسا ماننا ہے کہ یہ ان کے اعتبار سے کمپرائز ہیں لیکن یہاں پر پریڈکشنز بھی ہمیں فالو کرنی ہوگی یہاں پر دوستو جس کے موں میں جو آ رہا ہے وہ بابا ہی باتیں کر رہا ہے کہ جی بی ٹی سی کچھ بھی کر سکتا ہے ایتری ایم یہ کر سکتا ہے تو لہٰذا ہم فالو کریں گے نیکسٹ ٹویلو اور کو جسٹ نیکسٹ ٹویلو اور میں کیونکہ ایک سیشن کے اندر ایک جسٹریک سیشن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایتری ایم بارہ سو پچاس سے ایک سو پچاس بھی آ جائے تو لہٰذا ہم فالو کریں گے فیٹس اینڈ فگر فیٹس کیا ہیں دوستو ابھی جو فل دے کینڈل چارٹ بن رہی ہے وہ یہاں پہ بیرش کی کینڈل بن رہی ہے یعنی کہ اس کے پرائز بھی ڈاؤن سائٹ پہ اوپن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایتری ایم ایک لو اور لگا سکتا ہے اور وہ ہے 1180 کا یہ اس کی دوستو 1180 کی اس کی جو سپورٹ ہے وہ تقریباً ڈیڑھ ماہ پرانی ہے 1180 کی سپورٹ بہت اہم ہے اور اس کے بعد اگر کوئی سپورٹ بچتی ہے تو وہ 1020 کی ہے وہ آخری سپورٹ ہوگی سو گائز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 4 اور کینڈل چارٹ میں سو گائز اگر ہم یہاں پہ ایتری ایم کے پرائز کو کرنٹلی فالو کریں تو پرائز لائن پر اس کے پرائز 1249 پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ 1248 تو دونوں طرح کا ٹرینڈ ہمیں مارکٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس سے ہم پری فورکاسٹ کریں گے اس مارکٹ کو یہ جو صورتحال ابھی یہاں پہ چل رہی ہے یہ سی پی آئی سے پہلے کی پری فورکاسٹ ہے یہاں پر مارکٹ بہت ہی زیادہ خطر نہ ہو چکی ہے سو گائز ابھی سپورٹ اس کی 1240 کی کاؤنٹ کی جائے گی 1180 is the last one سو 1180 سے لے کر 1330 تک ایتری ایم یہاں پہ پرفارم کر سکتا ہے اور اگر 1330 سے مزید پم کرتا ہے تو وہاں پر ہماری ریسٹنس کاؤنٹ ہوگی لیکن جیسے ہی سی پی آئی ریپورٹ مارکٹ میں آتی ہے دوستو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ یہاں پر ہمیں کیوں کہ ہے سپورٹ کاؤنٹ کرنی پڑے تو وہ سارا کچھ چند منٹوں کے اندر ہی ہوتا ہے اور سٹیبلیٹی جو ہے وہ کم اس کم اگلے 48 گھنٹوں میں آتی ہے سو یہاں پر آپ ایک شوٹر ٹریٹ صرف ایتری ایم میں جنوریٹ کر پائیں گے لیکن اس شرط پر اگر آپ سمارٹ ٹریڈر ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کسی نیٹیو ٹوکن کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ سٹیل دوستو ای این ایس ہوگا اور ای ٹی سی ان میں بھی اگر کوئی چوائس کرنی ہو تو ای این ایس is the best سو گائز ابھی اگ مارکٹ میں آنے کے لیے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن کو یوٹلائز کرنے کے لیے ہم نے اس کینڈل کو فالو کرنا ہے آپ نے کہا کرنا ہے کہ سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ فور اور کی سیکنڈل کو فالو کریں گے اور اس کینڈل کو کمپیر کریں گے پندرہ منٹ کی کینڈل کے ساتھ اور آپ کو ججمنٹ مل جائے گی کہ ہم نے کون سا رخ اختیار کرنا ہے مارکٹ کو دیکھتے ہوئے سو گائز آئے خوب یہ ویڈیو آپ کے کسی کہاں مات سکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ